یہ کیا بتا پائیں گے علی کا مقام کیا ہے آؤ سنو سننی بتاتا ہے حیدر کررار کو وہ کیا مانتا تمہیں معلوم نہیں ہے حیدر کررار ہمارے لئے کیا مقام رکھتے ہیں اے میرے عزیز آجی میں نے جمعہ میں کہا ہمارا سلسلہ نبی تک اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک ہم علی کا نام نہیں لیتے وہ باب علم ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں شیعوں سے علی کی فضیلت سنتے ہو سننی سے سن کے سنو مولا علی کررم اللہ وجہ الكریم کو ہم وہ مانتے ہیں کہ علی خود اعلان کرتے ہیں میں اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں اپنے رب کے جلوے نہیں دیکھتا ہم اس علی کو تسلیم کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ قرآن کی پوری تفصیل تو دور کی بات ہے سور پاتحہ کی اگر میں تفصیل لکھنے بیٹھ جاؤ تو ستر اونٹوں کو بوجھل کرنا پڑ جائے گا ہم اس حیدر کررار کو تسلیم کرتے ہیں جو جبرائیل امین آ کر ان کے بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اے علی تم کہتے ہو ہر چیز کا جواب دیتے ہو ہر چیز تمہیں معلوم ہے بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں ہیں کون پوچھ رہا ہے جبرائیل پوچھ رہا ہے مولا علی اوپر دیکھتے ہیں دائیں بائیں نیچے دیکھا اور مسکرا کر کہا میں نے دیکھ لیا سب جگہ جبرائیل کہیں نہیں دیکھتے اور اگر وہ کہیں نہیں ہے تو شاید سوال کرنے والا ہی جبرائیل ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم وہ صحابی ہیں جنہوں نے جبرائیل کو اپنے مجمع میں پہچانا ہم سننی ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا یہ اعلان فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا میں جس جس کا آقا ہوں علی اس کا آقا ہے ہم نے جب نبی کو کہتیا سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی جہاں ہم اپنے نبی کو آقا سمجھتے ہیں میرے نبی کے فرمان کے مطابق مولا کو بھی ہم علی کو بھی اپنا آقا سمجھتے ہیں ہم سننی علی کرم اللہ وجہ الكریم کی نسبت یہ سمجھتے ہیں ہمارے سلسلے اس وقت تک ختم نہیں ہوتے جب تک علی کی بات نہ ہو لیکن تمہاری طرح نہیں کھٹ ملو ہم تمہاری طرح سے علی کی فضیلت نہیں بیان کرتے جو یہ کہتے ہیں علی رب العرباب ہے علی خالق اللہ ہے معاذ اللہ رب العالمین ہم وہ باتیں نہیں کہتے جو تم کہتے ہو کہ نبوت اصل علی کو مننے والی تھی علی سو رہے تھے تو جبرائیل بھول کر محمد کو دے گئے ہم وہ فضیلت نہیں بیان کرتے ہم تو کہتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم کو کہ انہیں جو کچھ بھی فضیلت ملی ہے وہ رسول اللہ کے شرف سے ملی ہے میرے آقا کی مصوت سے بھی ملی ہے علی علی اس لیے ہیں کہ جب پیدا ہوئے تھے تو رسول اللہ کا لعاب فاق پیا تھا علی اس لیے علی ہیں علی کی اپنی فضیلت ان کی ساتھی نہیں ہے یہ میرے آقا کی عطا کی ہوئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حیدر کررار اس وقت کھڑے ہوئے تھے جب سارے مکہ والوں نے انکار کیا تھا جب پورے مجمع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے تھے ہے کوئی میرے دین کی تقویت کے لیے کھڑا ہوگا مجمع میں بڑے بڑے لوگ تھے لیکن نو سال کی عمر میں علی مرتضہ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں یہ پہلا مسلمان تھا جو پورے مکہ میں برملہ کہتا ہے اے نبی جو تم آئے ہو دین لے کر کہ وہ سچا دین ہے میرے نبی نے یہ نہیں کہا نو سال کا بچہ اتنے بڑے دین کی کہاں لے کر یہ ذمہ داری چلے گا نہیں میرے آقا نے اسی دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اے مولا اس نو سالہ بچے کی ٹانگوں میں قوت عطا کر دے اس قوت کا عالم یہ ہے اللہ اللہ خیبر کی جنگ میں چلو حیدر کرار کی شجاعت دیکھو خیبر کی جنگ ہو رہی ہے یہودیوں کا ایسا قلعہ جس پر انہیں ناس تھا کہ پوری دنیا کی سپر پاور مل کر کے بھی ان کے قلعے کو توڑ نہیں سکتی مگر میرے نبی تشریف لے گئے ہیں قلعے کا محاصرہ ہو چکا تھا جنگ نہیں ہو پا رہی تھی یہودی اوپر سے تیر پھیکتے تھے صحابہ پیچھے ہٹ جاتے تھے ایک رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اس پسپائی کو دیکھ کر کے اعلان کرتے ہیں اے صحابہ آج سو جاؤ آج سو جاؤ کل صبح ہونے دو میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اس کا نبی بھی پسند کرتا ہے صحابہ کہتے ہیں حضور کا اتنا فرمانہ تھا نیند کس کو آئے نیند کس کو آئے میرے آقا کے اس فرمان پر سارے صحابہ چھاکتے رہے پتہ نہیں صبح جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا مجمع میں صبح فجر کے بعد سارے جمع تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا لے کر کھڑے ہیں کہ آج کا علم آج کے خیبر کا علم اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے حضور نے سب جگہ نظریں دوڑائی اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں میرا نام ہوگا میرا نام ہوگا اچانک میرے آقا کی زبان سے نکلا علی بن عبی طالب کہاں ہے اس وقت وہ مجمع میں بھی نہیں تھے مجمع بھی نہیں تھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل رات بیمار ہو گئے بخار آیا ہے آنکھیں لال ہو گئی ہیں آشوب چشم آنکھیں بہنے کی بیماریات آشوب چشم آ گیا ہے آنکھیں لال ہو گئی ہیں آنکھیں بہت زیادہ دکھ رہی ہیں اس لئے سوئے ہیں کہا جاؤ اٹھا لاؤ جاؤ اٹھا لاؤ اٹھ کر کے آئے اسی حالت میں آئے بخار زیادہ بدن ہے آنکھیں تپ رہی ہیں اور آنکھوں سے پانی روا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم حدر کررار کے ہاتھ میں دیا کہا علی جاؤ آج کی فتح اللہ نے تمہارے نام لکھی ہے کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اتنی بڑی جنگ کا علم بیمار کے ہاتھ میں دیا آشوب چشم کے ہاتھ میں دیا نہیں صحابہ کا یہ یقین تھا جس کے ہاتھ میں میرے آقا پرچم پکڑائیں پوری دنیا الٹ پلٹ ہو جائے گی فتح اس کے قدموں میں ہی ہوگی دیکھا بھی صحابہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم اس دن بیمار تھے اللہ اللہ بیمار کا حال جب یہ ہے تو پھر صحت کا حال کیا ہوگا حیدر کرار للکارتے ہوئے خیبر کے یہودیوں کو پکار رہے ہیں آج آؤ جس کی ماں نے جنم دیا ہے وہ میرے سامنے آئے اس وقت ایک مرحب نامی بڑا یہودی تھا جس کو ناز تھا کہ وہ ہزار سے اکیلا لڑ سکتا ہے اکیلا لڑ سکتا ہے وہ گرجتے ہوئے آیا ہے کوئی آج مسلمانوں میں جو میرے مقابلے میں آئے حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم نے ایک ہی جواب دیا پورا شیر مجھے یاد نہیں کہا اے آدمی تو میرے سامنے آیا ہے آج آج میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے حیدر کسے کہتے ہیں تفصیل میں جاؤں گا عربی کی خصوصیت پر بڑی لمبی بحث ہو جائے گی عربی میں صرف شیر کے لیے ایک ہزار لفظ آتے ہیں شیر کے لیے اسد بھی کہتے ہیں غزنفر بھی کہتے ہیں شیر کو جو ہے جیسے انگلیش میں لائن ہے ٹاگر ہے تھوڑی تھوڑی سی تقسیم کے بعد عربی میں شیر کو اسد بھی کہتے ہیں غزنفر بھی کہتے ہیں عباس بھی کہتے ہیں حیدر بھی کہتے ہیں کئی نام آتے ہیں لیکن شیر سب ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے ہیں شیر سب ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو بار بار پلٹ کر کے حملہ کرتا کبھی ہار نہیں مانتا پچھارتا وہ حیدر کرار علی کرماللہ وجہ الكریم اس مرحب کے پاس آئے اور اس جنگ کا پانسہ اسی وقت پلٹا تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ غراتے ہوئے جیسی آیا آپ نے اپنی تلوار سے اس کے سر پر مارا جس کی وجہ سے اس کا سر دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آیا مرحب وہ یعودیوں کا رئیس سردار چند سانحات میں چند لمحات میں زمین پر آیا اس وقت پورے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کی تھی سب سے پہلا جو قتل بدر میں بھی ہوا تھا وہ حیدر کرار نے ہی فرمائے تھا علی کرماللہ وجہ الكریم نہیں وہاں پر عبدعود کو مارا تھا اور ہر جنگ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنا نائب بنا کر کے جسے بھیشتے ہیں ہم سننی اس فضیلت کے قائل ہیں ہم اس فضیلت کے قائل ہیں مولا علی کرماللہ وجہ الكریم کے ساتھ اتنا ہی نہیں نو سال کی عمر میں میرے آقا نے جو دعا دی ان کو اس دعا کا سمرہ یہ ہے فتح ہو گیا خیبر لیکن اس کا دروازہ جو تھا وہ اتنا بھاری تھا کہ چالیس صحابہ مل کر اسے ہلا رہے تھے ہل نہیں رہا تھا چالیس صحابہ میں سمجھتا ہوں اس وقت کے صحابی کی ایک طاقت ایک صحابی کی طاقت آج کے سو باڈی بلڈر کی طاقت ہوگی آج کے جو سو باڈی بلڈر ایک کچھے باڈی بلڈر نہیں جو اچھے باڈی بلڈر ہیں ان کی سو جوانوں کی طاقت کے برابر ایک صحابی کی طاقت ہوگی اُس زمانے کے چالیس صحابہ خیبر کے پھاٹک کو ہلا رہے تھے نہیں ہل رہا تھا سبوں نے پھر یہی کہا علی کو بھلائی علی کو بھلاؤ صحابہ نے حضرت علی کو بھلایا بخار زدہ ہے آشوب چشم ہے مرحب کو ابھی مار کر کے آیا ہے صحابہ نے کہا پھاٹک ہلتا نہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم ایک ہاتھ میں علم پکڑے ہوئے تھے ایک ہاتھ میں پرچم ہے دوسرے ہاتھ سے آپ نے اس پھاٹک کو اس دروازے کو دھکا دیا صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا غیبی طاقت پتانی علی کے اندر کہاں سے آئی تھی وہ ایک ہاتھ سے ہلا اور تقریباً چالیس کس دور جا کر کے گرا وہ حیدر کررار کی طاقت ہے خیبر کے اس قلعے کو فتح کرنے میں یہ سہرہ علی کے نام پر جاتا ہے اسی لئے آج بھی ہم کہتے ہیں فاتح خیبر حیدر کررار سنی اس فضیلت کے قائل ہیں ہم تو کہتے ہیں لا فتا الا علی لا سیفہ الا زلفقہ قوت پروردگار قوت یزدان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتا الا علی لا سیفہ الا زلفقہ یعنی ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کے پاس قوت تھی تو وہ اللہ کی دیوی قوت تھی اگر نوجوان کا ذکر آئے کبھی تو ہم جوان کس کو کہتے ہیں صرف اچھل کود کرنے والے کو نہیں حقیقت میں عربی میں جوان کہتے ہیں علی جیسا ہو حقیقت میں جوان کا لفظ فٹ بیٹھتا ہے کس پر؟ حیدر کررار پر جانتے ہو اس وقت عمر کیا تھی ہوگی؟ عمر کیا تھی؟ نوجوانوں کو اپنی چھولی میں جھانکنا چاہیے میرے لیے بھی سب کے لیے بھی علی کررم اللہ وجہالکریم کی عمر اس وقت صرف چھبیس سال کی تھی حیدر کررار کا وہ مقام دیکھو جہاں قوت اور طاقت اس مقام کو پہنچی ہوئی ہے نوجوانوں کبھی اس علی سے پوچھا آپ نے یہ طاقت آئی کہاں سے آپ کو؟ یہ قوت کیسے آئی؟ یہ وہ نہیں ہے جو جین میں بنائی بھی باڈی تھی وہ علی ابن طالب کاجو بادام اور مہنگی غزائیں کھا کر کے بنائی ہوئی جسم کے مالک نہیں تھے علی تو وہ تھے جو دن بھر باغیچے میں کام کرتے تھے اور شام کو دو درہم تنخال آتے تھے دو درہم تنخال آتے تھے مولا علی کرم اللہ وجہالکریم کے گھر میں ایک بار سیدہ کائنات فاطمت زہرہ رضا تعالیٰ نہا کی کنیز سیدہ فضا نے منت مانگ لی تھی بچے بیمار ہیں صحیح ہو جائیں گے تو ہم سب مل کر کے روزہ رکھیں تین روزے رکھنے کی منت مانگی تھی بچے صحیح ہو گئے حسنہ ان کریمائن صحیح ہو گئے تو ہم منت پوری کرنی تھی روزہ رکھیں روزے میں افطار کیا کریں؟ حضرت علی رضا تعالیٰ نہوں آٹا لے کر کیا ہے؟ پانچ روٹیاں بنیں کتنی؟ پانچ گھر میں بھی پانچ ہی لوگ تھے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنہ ان کریمائن اور فضا کنیز پانچ روٹیاں بنیں لیکن افطاری کے لئے بیٹھے تھے اسی وقت ایک باہر سے کسی فقیر نے آواز دی مسکین ہوں مسکین ہوں مجھے کوئی کھلا دیں سیدہ کائنات نے وہ پانچوں روٹیاں جھولی میں ڈالتی پانی پی کر کے افطار کیا پانی پی کر کے افطار کیا منت کا اور بھی ایک روزہ تھا دو روزے اور تھے دوسرے دن روزہ رکھے روزے کے عالم میں حضرت علی رب اللہ تعالیٰ نہوں پھر کام کے لئے چلے گئے باغی چیمہ دو درہم لے کر کے پھر آٹا لے کر کیا ہے آج دفترخان پر دوسرے دن کا روزہ کیا ہوتا ہوگا یہاں پہلے دن کے روزے میں چکر آتے ہیں دوسرے دن کے روزے پر دسترخان پر پھر پانچ ہی روٹیاں تھی ایک یتیم بچہ آ کر کھڑا ہو گیا کہا اہلِ بیعت کا گھرانہ ہے کوئی مجھے کھلا سکتا ہے سیدہِ کہنات نے پوری پانچوں روٹیاں جی تھی ایک دے دیتے چار رکھ لیتے پوری دے تھی پانی پی کر کے روزہ رکھے تیسرا بھی روزہ تھا تیسرے دن بھی کام کرنے کے لئے تیسرے دن بھی آئے اور پھر پانچ روٹیاں بنی آج افطار کے لئے بیٹھے تھے تو جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی آ گیا پہلے دن مسکین آیا دوسرے دن یتیم آیا تیسرے دن ایک قیدی آیا کہا بڑے دن ہو گئے اچھا کھانا کھا کر کے میں کہیں اور کیوں جاؤں میں نے سوچا علی کے گھر جاؤں یہاں سے کچھ تو ملی جائے پانچ روٹیاں پھر اٹھا کے دیتی تین دن روزہ بھی اور افطار بھی نہیں کیا حالت ہوگی حیدر کررار کی طاقت کو تم محسوس نہیں کر سکتے سیم وہی چیز جو عثمان غنی کی دولت نہیں سمجھ سکتے اسی طرح حیدر کررار کی طاقت بھی سمجھ میں نہیں آئے ان کا کیلکولیشن نہیں ہو پائے گا مال کا اور ان کو تولنے والا کوئی وزن نہیں ہو سکے گا حیدر کررار کی طاقت کیا تھی میں سمجھتا ہوں کوئی وزن ان کو تول نہیں سکے گا اس دن بھی بغیر افطار کی پانی پر تھے لیکن پیٹ پیٹ سے لگ گیا ہے بچے کنارے بیٹے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے ہیں بات کرنے کی سکت نہیں تھی حضور نے پوچھا یہ کیا حال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پوچھ رہے تھے جبرائیل آیت لے کر آکھا اے رسول یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتا ہے کبھی یتیم کو کھلاتا ہے اور کبھی قیدی کو کھلاتا ہے اور اللہ ان کا امتحان لے رہا تھا اے رسول جنت سے ان کے لئے دسترخان بھیجا گیا ہے خانے نعمت ان کے گھر میں اترا جنت سے کھانا آیا کھانا کھانے کے بعد جانتے ہو جبرائیل احمین نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں مبارک و علی مبارک و فاطمہ وہ مسکین آیا ایک دن یتیم آیا ایک دن قیدی آیا وہ کوئی یتیم کوئی مسکین کوئی قیدی نہیں تھا وہ تو اللہ کے فرشتے تھے جو اہلِ بیعت کا امتحان لے رہتے اہلِ بیعت امتحان میں کامیاب ہو گئے علی کرماللہ وجہالکریم کا حال وہ ہے میں نے ایک واقعہ پڑا تھا حضرت عثمان غنی نے ایک دن دعوت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میں نے اپنے عربی حدیث میں نہیں پڑا اردو کی کتابوں میں ملتا ہے میں اس روایت کی تصحیح اور تضعیف سے بحث نہیں کرتا لیکن بات پتی کی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھلایا اپنے گھر صحابہ کے ساتھ کھانے کے لئے لیکن پیچھے چلتے چلتے حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گنتے جا رہے تھے قدم گنتے جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے قریب پہنچے تو پوچھا عثمان میرے گھر تک قدم کیوں گنتے آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی یہ خواہش ہے کہ آج آپ میرے گھر تشریف لائیں جتنے قدم میرے گھر تک آپ کے پڑے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرنا اس زمانے میں ایک غلام کو آزاد کرنا پھر میں بتاؤں اس زمانے کے ایک لاکھ روپے دینے کے برابر ہے اس زمانے کے ایک لاکھ دینے کے برابر ہے قدم کتنے پڑے ہوں گے اتنے غلام حضرت عثمان غنی نے آزاد کر دیئے حضور کی شان سے زیافت کیا یہ حضرت علی بھی اس دعوت میں تھے گھر آئے تو آپ غمگین تھے غمگین کیوں نہ ہو نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کا جذبہ ہر ایک کون اچھی کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسی دعوت کرتا سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ نے محسوس کر لیا پوچھا کیوں غمگین ہے کہا اس مال نے ایسی دعوت کی حضور کے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کی حضرت فاطمہ نے کہا جائیں آپ بھی دعوت دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بھی بھلا ہے آپ بھی قدم گن کر کے آئیں کہا فاطمہ ہمارے پاس مال کہا ہے ہم اتنا مال کہاں سے خیرات کریں گے کہاں خرچہ کریں گے حضرت فاطمہ کا تبقل دیکھو کہتی ہیں اے علی ہم بڑے نہیں تو کیا ہوا ہمارا اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے انتظام کرے گا رب تحلال حضرت علی نے یہ بھی نہیں کہا عورت کی بات سن کر کہ کہاں جائیں وہ دختر رسول تھی یقین کیا اور گئے آقا کل ماں گئے تھے آج ہمارے آج ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی صحابہ کو کہا چلو ساتھ چلو حضرت علی گنتے گئے قدم فاطمہ نے کہا ہے گنتے ہوئے گھر تک آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب گھر پر پہنچے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا کیا بنایا ہے چھوٹا سا ہانڈی میں جو کچھ بھی ہے بنا لیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا جو تھا صحابہ کھاتے رہے اس دسترخان پر جتنے صحابہ سب کھائے اس ہانڈی کا کھانا ختم ہی نہیں ہوتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اے صحابہ جانتے ہو اس ہانڈیاں میں جو آج تم نے کھایا ہے یہ جنت کا خان ہے فاطمہ کی خواہش پر رب زلجلال نے نعمت جنت اتاری ہے بات اتنی سنیم حضرت علی کرم اللہ و جل کریم خوش ہو گئے فاطمہ تیری بات پر اللہ نے ہماری لاج رکھ لی دعوت شاندار ہوئی لیکن قدم میں نے گنے ہیں اتنے اتنے ہو گئے ہیں غلام کہاں ساتھ کریں حضرت فاطمہ نے مسلح بچھایا اور سجدے میں چلی گئی اے مولا تُو نے میری لاج رکھ لی میں نے تیرے رسول کی زیافت کی میرے شوہر نامدار علی کا دل رکھ لے ان کی خواہش تھی کہ ہر قدم رسول پر ایک غلام آزاد کریں حیثیت نہیں ہے میرے مولا وہ دعا کرتی رہی تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے طلب کی آلی کہاں ہیں فاطمہ کہاں ہیں اندر سے آئے صحابت تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے کہا جبریل آئے تھے ابھی مجھے یہ سلام سنا کر کے کہاں ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے بشارت دے دو جا کر رسول کو فاطمہ نے دعا کیا علی نے رسول کے قدم گنے اللہ نے حضور کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک جہنمی کو آزاد کر دیا ہے عثمانِ غنی نے دنیا کے غلام آزاد کیے تھے مولا نے علی کا دل رکھنے کے لیے جہنمیوں کو آزاد کیا ہے ہم اس علی کی فضیلت کو مانتے ہیں جس کا دل رکھنے کے لیے مولا جہنم سے غلاموں کو آزاد کر دے حیدرِ کررار کا گھر معمولی گھر نہیں ہے جس گھر میں حضرتِ علی رہتے تھے جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کہاں کہاں اترتی تھی جنگ میں ہیں جبریل آجاتے تھے پہاڑ پر ہیں جبریل آجاتے تھے مسجدِ نبوی میں ہیں جبریل آجاتے تھے وہی لے کر آتے تھے آیتیں لے کر کے آتے تھے ان کے لیے وقت کبھی رات میں آئے ہیں بسترِ عائشہ پر ہیں آگئے جبریلِ امین آیتیں لے کر کے حضور مسجدِ نبوی پہ مسلحے پہ ہیں آیتیں آگئی نماز کی حالت میں ہیں آیتیں آگئی جبریلِ امین کا کام ہی تھا آیتیں لے کر کے آنا جبریلِ امین کا کام ہی تھا آیتیں لے کر آنا تیوی سال تک پتہ نہیں کتنی مرتبہ جبرائیل آئے لیکن ایک ایکسپشن آپ کو میں یہ بھی بتا دوں حضور سیدنو ابیاء صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہیں جبرائیل وقت ہوا اللہ کا حکم ہوا قرآن کی آیتیں لے کر آئے لیکن اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر میں ہوتے اگر اپنی بیٹی کے گھر میں ہوتے حیدر کررار کے گھر میں ہوتے اور اگر آیتیں لانی ہوتی جو جبرائیل جنگوں میں آئے پہاڑوں پہ آئے مسجدوں میں آئے مسلح پہ آئے فاطمہ کے گھر کی چوکھٹ پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اندر سے آواز لگاتے یا رسول اللہ اپنی دخترم سے کہہ دیں پوچھ لیں جبرائیل کو اگر آنے کی اجازت ہو تو آج آئے آیتیں لے کر کے آئے اسی لیے برادرِ آلہ حضرت فاضلِ بریلوی امامِ زمن نے کہا ہے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں عز و شانِ اہلِ بیعت ہم تو جانتے ہیں اہلِ بیعت کسے کہتے ہیں ہم تو دامانِ اہلِ بیعت کے لیے تو دعا کرتے ہیں شیخ سعادی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے خدا یا بحقِ بنی فاطمہ کہ برقولِ ایمہ کنم خاتمہ اگر دعوتم رکنی ورقبول منو دست دامانِ آلِ رسول آج بھی معلوم ہے آپ کو ایک دعا حضور تاج و شریع رحمت اللہ تعالی اپنے شہزادے کو لکھوا کر کے گئے اور وہ دعا آج سب کو دی بھی گئی ہے نہیں دی گئی ہے تو جماعت رضاِ مصطفیٰ کے جو متعرک عراقین دھاروار میں بھی تھے انہوں نے پمپلیٹ بانٹ کر کے سب کو شائع کیا ہے سننی کون ہوتے ہیں وہ سنو پہلے ہمیں تم تانہ دیتے ہو کہ اہلِ بیت سے محبت نہیں کرتے آؤ ہمارے گھر کی چوکٹ پر آج بھی لکھا ہوا ہے لی خم ستن اتفی بہا حر الوباء الحاتمہ لی خم ستن اتفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتدہ وبناہما والفاطمہ یہ عربی کا شیر ہے جس کا ترجمہ میں بتاتا ہوں کرونا وائرس پھیلا ہے کرونا وائرس پھیلا ہے لوگ پریشان ہیں لیکن بریلی کی سرزمین سے جو وزیفہ دیا جا رہا ہے یہ وزیفہ کہ چوکٹوں پر لگا لو اے سنی مسلمانوں لی خم ستن اتفی بہا حر الوباء الحاتمہ میرے پاس پانچ طاقتیں ہیں اس شیر کا مطلب کیا ہے میرے پاس پانچ طاقتیں ہیں جن طاقتوں سے میں ہر دنیا کی بری گرمی اور وباء کو دور کروں گا ہر برائی کو میں دور کروں گا وہ پانچ طاقتیں کیا ہیں المصطفیٰ والمرتدہ وبناہما والفاطمہ ایک نبی کریم کی ذات ہے دوسرے حیدر کرار کی ذات ہے تیسرے اور چوتھے ان کے شہزادوں کی ذات ہے اور پانچوے نمبر پر فاطمہ کی ذات ہے ہم ہیں جو پنجتین پاک کو مانتے بھی ہیں ہاں یہ جو چاہتے ہیں ویسی محبت ہم نہیں کر پائیں گے تم اگر کہو گے کالی پٹیاں ماننا پڑے گا کالے کپڑے پہننا پڑے گا زنجیر مارنا پڑے گا تلوار سے کوٹنا پڑے گا ماتھا پیٹنا پڑے گا ہم ایسی محبت نہیں ہم سرعام غم حسین کا نیلام نہیں کرتے ہم زندہ جعوید کا ماتم نہیں کرتے ارے ماتم وہ کرے جو حسین کو مردہ سمجھے ہم تو قرآن کی آیتوں سے حسین کو اپنے مجمع میں زندہ سمجھتے ہیں ہم زندہ سمجھتے ہیں ہم علی کے گھرانے سے جو محبت کرتے ہیں اس پر ذرا برابر بھی کوئی تانہ نہ مارے اور ایک بات یاد رکھیں اے سنیوں کبھی کوئی تمہیں تانہ مارے تو سرٹیفکٹ دینے والا یہ ہوتا کون ہے ہمیں اہلِ بیعت کی محبت کی سرٹیفکٹ ان سے کیا چاہیے جن کے خد و خال صحیح نہیں جن کے عامال صحیح نہیں ارے یہ وہ لوگ آج ہم سے پوچھ رہے ہیں حسین کی محبت میں تم جلوس کیوں نہیں نکالتے معرم کے پنجے کیوں نہیں اٹھا تم ہم سے محبت پوچھو گے تم اپنی آخرت کی فکر کرو تمہیں پشاپ کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم تم اہلِ بیعت کی محبت کی سند ہم سے پوچھ رہے ہو ہم اہلِ بیعت کی محبت کرتے ہیں لیکن تماشا نہیں کرتے ہم صرف محبت اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کو سرٹیفکٹ تم سے نہیں شہیدِ کربلا سے چاہیے حسین سے چاہیے علی کے گھرانے سے چاہیے چلو دیکھیں کہ قیامت کے دن حسینِ آزم کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے کہ ہم کھڑے ہوں گے ہمارا یقین ہے ہم نے مشنِ حسین کو ختم نہیں کیا ہے حیدرِ کررار کی زندگی کو ختم نہیں کیا ہے اس نسبت کو لے کر کے آج تک چل رہے ہیں قادری سلسلے میں بیعت ہونے والے جاؤ اپنا شجرہ پڑھ کر کے دیکھ لو رسول تک وہی وقت پہنچتے ہو جب حیدرِ کررار کا نام لیتے ہو سہروردی سلسلے میں بیعت ہونے والو جاؤ اپنا شجرہ پڑھ کر کے دیکھو اور جتنے سلاسل ہیں سلسلے اشرفیاں میں بیعت ہونے والو سلسلے برکاتیاں میں بیعت ہونے والو سلسلے نظامیاں میں بیعت ہونے والو ہم سنیوں کا کوئی سلسلہ مدینے تک اس وقت نہیں پہنچتا جب تک باب العلم علی سے ہو کر نہیں پہنچتا اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا بھی ہے انا مدینة العلم و علی بابہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا سب سنیوں کو معلوم ہے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے علی اس کا بھلا دروازہ چھوڑ کر کوئی رسول کے شہر میں داخل کیسے ہوگا داخل کیسے ہوگا دروازہ چھوڑ کر کہاں سے آئے گا اوپر سے آئے گا میچے سے آئے گا دروازے سے جائے گا ہم علی کو دروازہ شہر رسول کہتے ہیں اے لوگو تم تانہ کیا دوگے ہم کو علی اکرم اللہ وجہ الکریم کی ہم اس فضیلت کے قائل ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ جو بھی حضور کے پاس آئے گا اسے دو بار میرے پاس آنا پڑے حضرت علی نے دعویٰ کیا تھا نبی کی زندگی میں ہی جو نبی کے پاس ایک بار آئے وہ میرے پاس دو بار آئے گا نبی کے پاس ایک بار آئے میرے پاس دو بار آئے کچھ لوگ جا کر شکایت کیے علی تو ایسا کہہ رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے نبی سے بڑھ کر کے فضیلت ہو گئی حضور نے بھلایا علی تم نے ایسا کہا کہا یا رسول اللہ بے عدبی کے لئے نہیں بڑا بننے کے لئے نہیں آپ کے فرمان ہی کے مطابق آپ نے فرمایا میں مدینہ ہوں علمکہ میں شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ جب بھی آپ کے پاس کوئی آئے گا دروازے سے ایک بار آئے گا اور پھر واپس دروازے سے جائے گا آئے گا دروازے سے جائے گا دروازے سے اسی لئے ہم کہتے ہیں ایمان علی سے ہو کے جائے گا اور نکلنا ہو تو علی سے بھی نکل جائے گا جس کو نکلنا ہے وہ علی کو چھوڑے تو نکل جائے گا دروازے سے باہر چلا جائے گا ہم اس فضیلت کے قائن ہیں حیدر کرار کی محبت ہمارے لئے ایمان کا درجہ رکھتی ہے ایمان کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا اسے شہادت کی محبت ہے سنی اہل بیسے محبت کرتے ہیں کیسے علی کرم اللہ وجہوالکریم کی ذات کو میں پورا بیان نہیں کر سکا یہ وہ نوجوان ہیں جو نو سال کی عمر میں اسلام کا علم اٹھانے کی تیاری میں ہیں نو سال کے بچے آج ہمارے کہاں ہیں پوچھو آج میں دعوت دیتا ہوں کتنے نوجوان کھڑے ہوں گے ناموں سے رسالت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے تو یہاں پر بہت سارے وہ ہوں گے جو بغل جھانک ہیں میرے مجمع کی بات نہیں کر رہا ہوں زمانے کی بات کر رہا ہوں میرا مجمع تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے چن کر کے بھی جا اس لیے کہ جس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ کبھی میرے مجمع میں آتا بھی نہیں مجھے اس چیز کا کوئی سروکار بھی نہیں میں کبھی ان لوگوں سے علچتا بھی نہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کو تکلیف ہے میں ان سے علچتا نہیں اس لیے کہ ہماری نسبتیں بہت بڑوں سے ہیں ہماری نسبتیں بہت بڑوں سے ہیں اور اگر آج ہی مجھے کوئی ایک ہمارا بچہ کہہ رہا تھا فلان ایسے آپ کو گھلی دے رہا ہے فلان ایسے ہزاروں محبت کرنے والے ایک نظر کا ٹکہ تو ہونا ہی چھی کوئی تکلیف کی بات نہیں پورے سارے محبت کریں ایسا تو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ نہیں کیا اپنے نبی کے ساتھ نہیں کیا ایک بار حضرت یحیان نبی ہیں دعا کیا انہوں نے اے اللہ سب نبیوں کو تُو نے کچھ نہ کچھ عطا کیا میرے لئے عطا کر کہ کوئی بھی مجھے برا کہنے والا نہ ہو حضرت یحیانی یہ دعا کی جانتے ہیں جواب میں اللہ نے کیا فرما اے یحیان جو چیز میں نے خود اپنے لئے نہیں رکھی جو چیز خود میں نے اپنے لئے نہیں رکھی وہ تجھے کیسے تو اللہ تعالی کو بھی گالیاں دینے والے موجود ہیں ہیں کی نہیں اللہ کے شان میں برے کلمات کہنے والے آج بہت سارے ہیں تو یہ بات سمجھ کر کے چلو آج بہت ساروں کو کوسنے والے ہیں یہاں پر حضرت علی کی بات آئی ہے اب یہ آخری دن ہے میں بڑی معذرت کے ساتھ ملابارے والے اب سنبھال لوں اس لیے کہ کرولہ ہونے والا ہے دو دن کے بعد تھوڑا سا وقت لگے گا حیدر اکرار رضی اللہ تعالی ان کی ذات کو لے کر اور حضرت امیر کراتے ہیں اور سنیوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں سنیوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک طرف حضرت علی اور حضرت معاویہ جنگیں ہوئی ہیں ان کے درمیان لیکن وہ اجتہادی خطائیں تھیں اس وقت جو حالات تھے اس کی وجہ سے ہو گئی آپس میں لیکن دونوں صحابی رسول ہیں سنی یہ مانتا ہے کہ دونوں صحابی رسول ہیں حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی کہو گے تو ایمان ہاتھ سے جائے گا کیونکہ ان کے لئے بھی حدیثیں آئی ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم وہ تو دھاماد رسول ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں جب کوئی نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی کی فضیلت بیان سے باہر ہے ان کی شان میں ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے ان کی شان میں بھی جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے مجھے حیرت ہوتی ہے گلی نکڑ میں گھومنے والا نوجوان واتسط میں فیس بک میں مناظرے کر رہا ہے معاویہ باغی تھے علی حق پر تھے ظالم فیصلہ وہ کر رہے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا بات صحیح ہے حضرت امیر معاویہ ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم ان دونوں کا اگر فیصلہ آئے تو کون فیصلہ کرے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا وہ محمد الرسول اللہ کی ذات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اللہ رب العزت ہے ان دونوں کے اگر آپسی کچھ معاملات تھے بھی تو تو کون سا چوہا ہے جو ان کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے بعض وہ ہیں خارجی خارجی کی سے کہتے ہیں جو حضرت علی کی شان میں بکواس کرتے ہیں یہ ظالم یزیدی ہیں آج بھی ہیں ان کے اولاد میں کچھ لوگ اولاد کا مطلب ان کے جانشی ہیں اس عالم کو اٹھائے ہوئے ہیں جو یزید اٹھایا ہوا تھا وہ حضرت علی کے خلاف بھوکتے ہیں کچھ ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھوکتے ہیں یہ شیعہ ہیں وہ خارجی ہیں لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے ان دونوں کی ناپاکیوں سے ہمیں بچا کر مولا نے دونوں کی محبت میں ہمیں آتا کیا اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو معاویہ کی شان کو بھی سمجھتے ہیں اور حیدر کرار کی شان کو بھی سمجھتے ہیں ہم ان جھگڑوں میں کیوں پڑھیں قیامت کے دن ہماری نمازوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا جنگ جمل جنگ سفین کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا بتاؤ کہیں کسی کتاب میں لکھا گیا ہے قیامت کے دن اللہ تم سے اٹھائے گا اور پوچھے گا علی اور معاویہ کے درمیان جنگ جمل کیوں ہوئی تھی جنگ سفین کیوں ہوئی تھی تم سے پوچھا جائے مجھ سے پوچھا جائے ان کا معاملہ ہے اللہ ان سے پوچھے گا نیاں تُو در تجھے تیری نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا تجھے تیرے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا اپنا سب کچھ بھول کر کے وہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے اس لئے بچو یہ رافضیوں کے پھیلائے ہوئے جراسیم سے اپنے معاشرے کو بچاؤ نوجوانوں کو بھی میں تلقیم کرتا ہوں جب ایسی بحثیں آئیں تو وہاں سے اٹھ جانا اس لئے کہ شیطان تمہیں غارت کرنے جا رہا ہے تمہیں برباد کرنے جا رہا ہے ایسے جھوٹے اور جالی پیر بھی آئے ہیں جو اہل بیعت کی محبت کا راگہ لابتے ہیں لیکن ان کے اندر علی کی محبت اتنی نہیں بلکہ معاویہ کی دشمنی کوٹ کوٹ کے بری وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو کافر ثابت کر دیں باغی ثابت کر دیں بھولے بھالے مسلمانوں کو یوں بتائیں دیکھو یزید ان کا بیٹا تھا حسین کو قتل کیا بیٹے نے کیا تو کیا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نکلا کیا اللہ کے نبی کو تانہ دو گئے ابو جہل دشمن رسول تھا لیکن بیٹے اکرمہ صحابی رسول تھے باپ کی غلطی بیٹے کو نہیں بیٹے کی غلطی باپ کو نہیں دی جائے گی نہیں تھے حضرت امیر معویہ تو ان بحثوں میں نہ پڑو مسلمانوں سے مجھے بڑی یہیرت ہوتی ہے جن کو حلال و حرام ابھی نہیں معلوم جن کو نماز میں کتنے فرض ہے وہ نہیں معلوم ارے وضو کی طریقے نہیں معلوم غسل کا طریقہ نہیں معلوم تیمم کا مسئلہ پوچھ لو تو آنکھیں اوپر چلی جائیں یہ مسائل جو بیسک ہیں یہ نہیں جانتے معویہ کی شان میں بخواس علی کی شان میں بخواس اور جنگ جمل کیوں ہوئی تھی جنگ صفین کیوں ہوئی تھی یہ بحث چھیڑ کے بیٹھے آج ان تمام بحثوں سے اپنے آپ کو دور کر لو کچھ لوگ وہ ہیں جو ابھی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے درمیان جو معاملات ہوئے اس کو لے کر کے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر بھی میں یہی کہوں گا اے سنی مسلمانوں ان اختلافی بحثوں سے اپنے آپ کو دور کر لو سیدنا ابو بکر صدیق یہ مسئلہ میں اب چھیڑوں گا نہیں اپنے اس مجمع میں حضرت فاطمہ تو زہرہ اللہ تعالیٰ نہا کے درمیان کیا ہوا تھا کیوں شک میں ڈالتے ہو چودہ سو سال بعد آنے والوں حضرت فاطمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیچہ لینے گئی تھی جب حضرت ابو بکر خلیفہ تھے جو باغ فدق تھا حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا میں نے حضور سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی کی وراثت نہیں بڑھتی کسی بھی نبی کی وراثت نہیں بڑھتی جو نبی چھوڑ جاتے ہیں وہ پوری امت کے لئے صدقہ انہوں نے اب جو حدیث سنی وہ بیان کر دی حضرت فاطمہ رسول اللہ تعالیٰ نہ واپس آ گئی ایک بغیچے کو لے کر کے دونوں کے درمیان بات شیعہ آپ جب بیان کرتے ہیں سننا مچ میں اجازت نہیں دوں گا ان کی تقاریر سننے کی کیونکہ بھولے مسلمان کبھی بھی بہت جاتے ہیں لیکن جو میں سنا ہوں رو رو کر کے بیان کرتے ہیں لوگوں کے درمیان فاطمہ زہرہ صدقہ اکبر کے پاس گئی ان کے چہرے پر تماشے مارے ان کی چادر کھیچ لی سارے قریش کے عورتوں نے انہیں پتھر مارے وہ روتیو بھی گھر میں آئی اور اسی غم میں انتقال کر گئی ان کو شہیدہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا یہ جھوٹے قصے گڑھ کر کے مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اے نادانوں تمہیں کیا معلوم صدقہ اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کتنی محبت کرتے تھے کتنا عدب کرتے تھے زندگی بھر اپنی خلافت پہ جب تک تھے وہ باغ کی جو بھی انکم ہوتی تھی وہ سب اہلِ بیعت پہ خرچا کرتے تھے اہلِ بیعت پہ خرچا کرتے تھے لیکن جو اصول تھا رسول کریم کی حدیث کا وہ انہوں نے سنایا اب یہاں ایک عقیدہ بھی سنا دوں میں آپ کو عقیدہ بھی صدقہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بغیچہ دے دیتے حضور کی وفات کے بعد حضور کے بیٹے بیٹیوں میں وارثوں میں کون تھا صرف حضرت فاطمہ تھی تو انہوں نے آیت قرآن کی پڑھی باپ کی وراست بیٹی کو ملتی ہے تو وہ پوچھنے کے لئے گئی تھی لیکن جب حضرت ابوبکر نے بتا دیا نبی کی وراست نہیں بڑھتی عام لوگوں کی وراست بڑھتی نبی کی وراست نہیں بڑھتی حضرت فاطمہ واپس آگئی معاملہ اتنا ہی ہے ہم سننی اتنا ہی کہتے ہیں یہ بھوکتے ہیں صدقہ اکبر کی شان میں غلیز الفاظ کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں حضرت ابوبکر نے ایک اس کے ساتھ عقیدہ بھی دیا میں مر جاؤں میں اگر مر جاؤں اگر ہزار روپے چھوڑا ہوں میرے بچے ہیں تو اس میں ڈیوائڈ ہو جائے گا بیٹے کو اتنا بیٹیوں کو اتنا آپ میں سے کوئی فوت ہو جائے آپ کی اولاد کو بڑھتا جائے گا کی نہیں بٹا لیکن مجھے بتاؤ میں زندہ ہوں ابھی اور میری وراست اگر میرے اولاد میں باٹنے کے لیے آ جاؤ گے تو اس کو وراست نہیں کہتی اس کو کیا کہتے ہیں وراست نہیں کہتے شریعت کہتی ہے وراست موت کے بعد ہی ہوگی شریعت کیا کہتی ہے وراست وفات کے بعد ہی ہوگی صدیق اکبر نے یہ ہمیں عقیدہ دیا ہے وراثت اس کی بٹے جو فات ہو چکا ہم تو رسول اللہ کو خبر میں زندہ تسلیم کرتے ہیں وہ بہایات ہیں اپنی برزخی زندگی میں ان کی وراثت نہیں باتی جائے گی اور یہی سے شریعت ہمیں یہ بھی عقیدہ دیتی ہے ہم کوئی بھی ہو ہمارے انتقال کے بعد ہماری بیویوں کو اختیار ہے عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی وہ بیوہ کو اجازت ہے میں مر جاؤں آپ میں سے کوئی فوت ہو جائے بیویوں کو اختیار ہے عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں لیکن شریعت کا قانون ہے رسول اللہ کی جتنی بیویاں ہیں پوری عمر بھر کبھی کوئی دوسرا ان سے نکاح نہیں کر سکتا اس لئے کہ اصول ہے زندہ شوہر کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا رسول پاک اپنی قبر میں زندہ ہیں ان ازواج متہرات کے نکاح کا تعلق قبر اتھر میں بھی باقی ہے اسی لئے تو حضرت صدقہ عائشہ فرماتی ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے حجرے میں وہ جاتی تھی حجرے کی صفائی کرتی تھی حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا اسی حجرے میں دفن ہوئے وہ جاتی تھی حجرے کی صفائی کرتی تھی کون حضرت عائشہ اور ایک عقیدہ میں دیرتا ہوں حضرت عائشہ کا حجرہ تھا کمرے کی چابی ان کے پاس تھی حضور ان کے کیا تھے سب کو معلوم ہے نا حضرت عائشہ کے کیا تھے شوہر تھے اور حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے کیا تھے باپ تھے اب تیسرے نمبر پر حضرت عمر آئے قبر میں دفن کیے اس کے بعد حضرت عائشہ نے وہ چابی دوسروں کے حوالے کر دی پھر اندر حجرے میں نہیں جاتی تھی خود نہیں جاتی تھی کچھرا جھاننا صفائی کرنے کے لیے پوچھا گیا کیوں نہیں جاتی آپ اتنے سالوں تک جاتی تھی کہتی ہیں میرے شوہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے میرے باپ ابو بکر صدیق تھے دونوں میرے لئے محرم تھے میں ان کے سامنے جا سکتی تھی جب سے حضرت عمر دفن ہے ایک غیر محرم کے سامنے جانا ہمارے لئے حجازت نہیں کوئی ان سے پوچھے عمر تو قبر میں ہے عائشہ جواب دیں گی قبر میں ہوا تو کیا ہوا ان کی زندگی بھی زندوں کی طرح ہے انہوں نے یہ عقیدہ دیا ہے عائشہ صدیقہ عمر کو جب زندہ سمجھ کر کے حجرے میں نہیں جاتی ہے تو رسول اللہ کی زندگی کا حال کیا ہوگا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرت عثمان اور حضرت علی کی بات آج تھی میں کمپلیٹ کر دوں مولا عثمان مولا حیدر کرار کی دونوں کی شہادت ہوئی ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت قرآن کی چلاوت کے وقت ہوئی اور حیدر کرار کی شہادت رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز کو چاہتے ہوئے مسجد میں شہادت ہوئی ہے ایک کا محراب ہے دوسرے کا قرآن ہے کل قیامت کے دن دونوں شہیدوں کیلئے کون کون کھڑے ہوں گے ایک کے لئے قرآن گوائی دے گا دوسرے کے لئے محراب مسجد کھڑی ہوگی ہے اللہ اللہ ان کی یہ شان ہے حیدر کرار کی زندگی کان سے شروع کان ختم ہی دیکھا آپ نے روایات یہ بتاتی ہیں حضرت علی کی بلادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ان روایات میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بلادت اللہ کے گھر میں ہوئی اور آپ جب پیدا ہوئے ان کی ماں فاطمہ بنت حسد کہتی ہیں حضرت علی دودھ نہیں پی رہے تھے پیدا ہونے کے بعد دودھ نہیں پی رہے تھے آنکھ بھی نہیں کھول رہے تھے لوگوں کو ایسا لگا معذور بچہ تو نہیں آگئے بیمار بچہ تو نہیں آگئے پیتا بھی نہیں آنکھ بھی نہیں کھولتا یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گی ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا میرے آقا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کی ماں کی گودھ سے خود لے لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گودھ میں لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مو سے دہن مبارک سے لعاب نکال کر حضرت علی کے مو میں رکھا انگلی کو انہوں نے چوسنا شروع کر دی جو ماں کے سینے سے دودھ نہیں پی رہے تھے وہ انگوشتے رسول پینے لگ گئے اس دن حضور نے کیا پلایا ہوگا وہ تو حیدر کرار ہی جانا اسی لئے تو باب العلم کہا گیا ہے اسی لئے تو علی کہتے ہیں میں سور فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو ستر اونٹ بوجل ہوگی یہ برکت آئی تھی وہ رسول پاک کی انگلی سے اور چوسا تو پہلی غزہ پیٹ میں گئی ہے رسول پاک کی انگلی سے اور اسی وقت تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی سب سے پہلی زندگی میں اگر کسی کو آپ نے دیکھا تو چہرے رسول کریں چہرے رسول اس کی فضیلت ہم کیا بیان کریں جو کعبے میں پیدا ہوا پہلی غزہ حضور کی انگوشتے مبارک چوسا اور اس کے بعد دیکھا بھی زندگی میں تو پہلے چہرے رسول دیکھا ابتدا جس نے زندگی کی یہاں سے کی ہے اس کے مقام کو کون پہچان سکتا ہے کون جان سکتا ہے اسی لئے میرے عزیزوں جب زندگی کا خاتمہ ہونا ہے خاتمہ ہونا ہے رمضان کا معینہ ہے روزوں کے دن ہیں اور فجر کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم مسجد میں آ چکے ہیں مسجد میں آ چکے ہیں ظاہر سی بات ہے فجر کا وقت ہوا ہوگا تو روزہ بھی ہوں گے روزہ بھی ہوں گے نماز کا وقت ہوگا اسی وقت ایک عبد الرحمن ابن ملجیم نام کا خارجی کتہ آپ کے پیٹ کے پیچھے سے وار کیا اور زخم اتنا گہرا ہو گیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کے سینے کے باہر سے وہ خنجر باہر آیا کچھ بھی آپ کو پلایا جاتا تو زخموں کے راستے سے باہر نکل جاتا تھا اتنی خطرناک قسم کا خنجر اس نے مارا اور مسلے پر آف گر پڑے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کی زندگی یہاں سے شروع ہوئی اے مسلمانو سوچو جس کی ابتداء خانے کعبہ سے ہوئی اور اختتام نہراب مسجد میں ہوئی اس علی کی نمازوں کا حال کیا ہوگا اسی لئے تو یہ بات آئی کہ جس کی زندگی کعبہ سے شروع ہوئی اور محراب مسجد میں ختم ہوئی توجہ چاہتا ہوں جس کی زندگی کعبہ سے شروع ہوئی محراب مسجد میں ختم ہوئی اسی لئے مولا بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس حیدر کررار کی کبھی نماز قطع ہو ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے اثر کی نماز آپ نے نہیں پڑی تھی سورج ڈوب گیا تھا جب میرے آقا بیدھار ہوئے رونے لگے علی زندگی میں پہلی ہے نماز جو قضا ہوئی مولا کیسے قضا ہونے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ چاہیں تو پلتائیں میرے آقا نے اشارہ کیا اے سورج پلت جا کسی اور کے لئے نہیں صرف علی کی اثر کی نماز کے لئے صرف علی کی اثر کی نماز کے لئے وہ بھی اثر جو سب سے عالی خطر کی ہے عالی حضرت نے فرمایا ہے انہیں جان واپس لوٹا دی صدیقی اکبار کو اور انہیں نماز واپس لوٹا دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹایا حضرت علی کرم اللہ وجہ القریب نے اپنی نماز مکمل کی سورج اپنے معمول کے مطابق واپس پھر غروب ہوا پوچھو اس آج سورج سے آج تک ہے کسی نے تجھے غروب ہونے کے بعد لوٹا دیا ہو لوٹایا ہو تاریخ ہمیں بتا دیں کبھی اس سورج کو کسی نے پلٹایا ہو نہیں میرے عزیزوں نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اس کو یہ بات کہی تھی میں تو اس خدا کو مانتا ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے اے نمرود تیرے پاس سب سے بڑی طاقت ہو تو ذرا سورج کو پیچھے سے لوٹا کے دکھا مغرب سے پچھن سے ویست سے نکال کر کے دکھا نمرود نہیں کر سکا آج کے زمانے کے نمرود کو بھی میں کہتا ہوں امریکہ لوٹا کے دکھا رشیہ لوٹا کے دکھا یورپ لوٹا کے دکھا میزائل بہت بنائے پیٹروٹ میزائل پتہ نہیں پوری دنیا کو تباہ کرنے کے آلے تمہارے پاس ہیں لوٹا کے دکھاؤ نہیں لوٹا کے دکھاؤ یہ لوٹائیں گی وہ انگلیاں جو ٹوٹی چھٹائی پر بڑھتی ہیں لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انگوشت شہادت سورج کی طرف ہونی تھی کہ سورج آ گیا بعض محدثین نے ورمایا ہے سورج روزانہ جو نکلتا ہے وہ آب و تاپ کے ساتھ نکلتا ہے مشرق میں جب نکلتا ہے آب و تاپ کے ساتھ نکلتا ہے علیہ عزت کا ایک شیر بھی ہے اس کی ترجمانی آپ کرتے ہیں فرماتے ہیں اس دن سورج جو ہے ہڑ بڑھاتے ہوئے باہر آیا تھا یعنی در کے باہر آیا تھا اس لیے کہ آج خلاف معمول پہلی مرتبہ ادھر سے نکالا گیا ہے ادھر سے نکالا اور بے ٹائم کے یہ ساری فضیلت میرے آقا کی ہے ضرور انگوشت مبارک اٹھی اور صورت پلٹ آیا ضرور لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ لوٹایا کس کے لیے گیا تھا کس کے لیے اسی علی کرم اللہ وجہوالکریم کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی نماز کو قضا ہونا گوارہ نہیں فرمایا اس لیے کہ ان کی زندگی قابل سے شروع ہوئی ہے محراب مسجد میں ختم ہوئی ہے مسلمانوں ان کی زندگی سے اتنا سیکھ جاؤ کہ حیدر کرار کی نمازیں اللہ ہمیں عطا کر دے اس لیے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے تو ایسا ماہ ہو جاتے ایک بار آپ کی پنڈلی میں تیر چھپ گیا تھا نکالنے کے لیے بڑی تکلیف تھی گوشت ساتھ میں آ سکتا تھا لوگ نکالنے جاتے آپ کو درد ہوتا لوگوں نے فیصلہ کیا جب علی نماز میں ہو تو نکال لیا جائے علی نماز میں ہو تو نکال لیا جائے حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے لوگوں نے کھینچ کر کے تیر نکال لیا اس کے ساتھ گوشت لگ کر کے باہر آیا آپ نے نماز نہیں توڑی پوری نماز مکمل ہو گئی سلام پھیرنے کے بعد اپنے پیر پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھ رہے ہیں تیر کب نکالا تیر کب نکلا مجھے پتہ ہی نہیں چلا اس لیے کہ میں میرے رب زلجلال کی بارگاہ میں تھا وہ نماز میں محویت تھی نماز میں غرق ہونے کی شان تھی مولا علی کرم اللہ وجہو الكریم کی اے مسلمانوں آج اگر ہمارا نوجوان غرق ہے کسی میں تو گیم میں ہے گیم میں ڈوبا ہوا ہے نمازوں میں نہیں نمازیں تو یہاں حساب کتاب کے لیے لوگ باندھ لیتے ہیں دکان میں کتنا ہوا تھا کچھ بھولا ہو تو نماز پڑھنے آ جائے معاذ اللہ رب العالمین کتنے ہوں کہ نمازیں صرف وسوسوں میں پوری ہو جاتی ہیں علی کی نماز وہ ہے کہ جس میں تیر چوبا ہوا نکال لیا جائے تو انہیں پتہ بھی نہیں چلے حیدر اکرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عواستے سے میں آت دعوت دوں گا ہر نوجوان کو دو چیزیں آج لے کر کے جاؤ ایک حیاء عثمان اور ایک حیدر اکرار کی طاقت و قوت تم بزدل نہ بننا تم شجاعت والے مرد بنو شجاعت والے مرد بنو اپنی طاقت کو کسی پر فالتو میں گھونسہ لگانے کے لئے یوز نہ کرنا اپنی طاقت جمع کر کے رکھو انشاءاللہ کام آئے گی انشاءاللہ کام آئے گی طاقت بناو اے نوجوانوں اپنے جسم کو اچھا کرو جو جین کرتے ہیں میں ان کے لئے بھی کچھ غلط بات نہیں کرتا اچھی بات ہے فٹ رہو طاقت بناو قوت بناو وقت پر اس کا استعمال کرو وقت پر استعمال کرو غریبوں پر نہیں مزدوروں پر نہیں مظلوموں پر نہیں ظالموں کے خلاف پنجہ آزمائی کرنا ہمیں حیدر کرار نے سکھایا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آئے ہم اپنی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں یہ سلف ڈیفنس کی بات میں کر رہا ہوں کہیں اٹیک کرنے کی بات نہیں میری باتیں بہت جلدی لوگ نوٹ کر لیتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں درو مت ابھی میں نے اعلان جنگ کیا نہیں ہے میں نے کسی کو جنگ میں جانے کا اعلان نہیں کیا ہے میں نوجوانوں کو بچوں کو تربیت یہ دینا چاہتا ہوں اپنی طاقت سنبھالو اور اپنی طاقت کو ناحق ویست مت کرو برباد مت کرو گناہوں کے اڈوں پر اپنی آیاشی کے لیے میں ان بچوں کو دیکھ کر کے سہم جاتا ہوں جو جان کی پرواہ کیے بغیر بائیک اڑاتے رہتے ہیں بائیک رائیڈنگ میں سٹنٹ کر کے چند لوگوں کی واواہی لینے کے لیے جان کا خطرہ مول لیتے ہیں ملا کیا تم کو چند سکھیں ملے ہوں گے کچھ لوگوں نے واواہ کہا ہوگا بھائی بھائی کہا ہوگا تمہیں اتنی لالچ میں تم اپنی جان داؤ پر لگا جاتے ہو علی کرم اللہ وجہالکریم کی بات دیکھو اللہ اللہ یہاں اگر جان کہیں لگا سکتے ہو تو جب نبی ہجرت کر رہے ہوں بستر رسول پر سو کر کے لگایا تھا حضور ہجرت کے لیے جا رہے ہیں مکہ سے چھوڑ کر مدینہ باہر پورے قتل کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہیں حضرت علی کو بھی معلوم تھا حضور نے کیا کہا علی میرے بستر پر تم سو بھلا کسی کو کہہ دیں یہاں کوئی قتل کرنے والا میں نہیں تم کڑے رو کون کڑا ہوگا حضرت علی خوشی سے چلے گا یہ ہے جان قربان کرنے والی بات بستر پر آرام سے سوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا کفار آئے لیکن قتل نہیں کرسکے حضرت علی کہتے ہیں اس رات مجھے بہت اچھی نیند آئی تھی اس لئے آئی سی کہ میرے نبی نے کہا تھا صبح اٹھ کر کے میرے پاس کچھ امانتیں ہیں وہ دیکھ کر کے تم بھی مدینہ آنا جب زبان رسول سے یہ بات نکلی ہے تو مجال ہے کوئی میری جان لے سکے یہ علی کا توقل تھا یقین تھا وہ بستر پر سوئے میں ایک شیعہ کی یہ بات سن رہا تھا وہ ظالم اس بات کو دلیل بنا کر کے کہہ رہا ہے رسول کے بعد اگر کوئی خلیفہ بن سکتا تھا تو صرف علی ہیں باقی کوئی اسی کا حق نہیں تھا وہ دلیل میں کیا کہہ رہا ہے جب نبی ہجرت کے لئے جھا رہے تھے توجہ سب کو واہ 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 کرنے کی عادت رہتی ہے انشیوں کو اتنی بات اس نے دکھایا کہ جب جھا رہے تھے اپنے بستر پر کس کو سلایا سب جانتے ہیں سننی بھی مانتے ہیں سب مانتے ہیں اپنے بستر پر وہ پاگل بے وقوف کہہ رہا ہے جو نبی اپنے بستر پر کسی اور کو پسند نہیں کرتے جو نبی اپنے بستر پر کسی اور کو پسند نہیں کرتے وہ علی کو سلا رہے ہیں اس بات کی علامت ہے کہ نبی کے بعد ان کی خلافت بھی علی کو ہی ہونا چاہیے میں کہتا ہوں اتنا ہی کیوں سناتا ہے آگے کا کیوں نہیں سناتا علی کو ایک رات کے لئے بستر پر سلایا لیکن نو دن کے سفر کے لئے اپنے ساتھ کس کو لیا تھا مدینے تک سفر کے لئے کس کو ساتھ لیا تھا ابو بکر صدیق کو ہم ایسی اوچھی دلیلیں نہیں مانتے اور نہ جانا چاہتے ہیں یہ تو اللہ کی منشاہ تھی جو ترتیب خلافت ہے ابو بکر صدیق آئے عمر فاروق آئے عثمان غنی آئے حیدر کررار آئے ارے سبوں نے اچھی خلافت کی آج تمہارے پیٹ میں دھرد کیا ہے ان کو پہلے ان کو پہلے تمہارے سوچنے سے اب وہ خلافت بدلے گی نہیں جو ہو گئی ہو گئی اس سے کسی کا نقصان ہوا اسلام میں چاروں خلافات نے اپنا حق ادا کیا ہے آج سلام کرو ان کی تربتوں پر آج ان کی باتوں کو یاد کرو اسلام تیری نبز نہ ڈوبے کی حشر تک تیری رگوں میں روان خون ہے چار یار کا حیدر کررار کی تربت پر لاکھوں سلام جنہوں نے ان کو قتل کیا ان پر لاکھوں لانتیں ہوں جنہوں نے عزت عثمان غنی کو شہید کیا ان پر لاکھوں لانتیں ہوں سنیوں کا عقیدہ یہ ہے ہم اہلِ بیت کی جتنی تعظیم کرتے ہیں اتنی خلفائے راشدین کی بھی تعظیم کرتے ہیں ہمارے لئے ایک آنکھ صدیقِ اکبر ہے تو دوسری آنکھ عمر ابن خطاب ہے ایک آنکھ اگر ہم عثمان ابن افان کو مانتے ہیں دوسری آنکھ حیدرِ کررار کو مانتے ہیں ہم کسی میں اس طرح کے اونچ نیچ کے معاملات نہیں کرتے حیدرِ کررار علی کرم اللہ و جھول کریم کو ہم یہاں تک مانتے ہیں نہ ہی کسی ذاکر کے نہ ہی کسی ممبر کے محتاج ہیں اس لئے کہ مولا نے انہیں کہاں پہنچایا اللہ اللہ ایک نسبت نہیں دو نسبت نہیں تین نسبت نہیں ہزاروں نسبتیں ان کی ایک ذات میں جمع ہیں دیکھو اگر آج مجھے امتِ مصطفیٰ ہونے پر فخر ہے میں نبی کا امت ہی ہوں علی اگر فخر کرنے پر آ جائے علی اگر فخر کرنے پر آ جائے وہ کیا کیا کہہ سکتے ہیں اے لوگوں جب حضور حجرت کر کے مدینے میں آئے تھے لوگوں کو بھائی بھائی بنا رہے تھے ایک انسار کو ایک مہاجر کو سب کے ہاتھ پکڑ کر کے بھائی بھائی بنا رہے تھے آخر میں حضرت علی بچ گئے مدینے میں انسار صحابق ختم ہو گئے کوئی ان کا بھائی بچا نہیں حضرت علی رونے لگے میرا کوئی بھائی بچا نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی گھبراتا کیوں ہے تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے جس کو رسول اللہ کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے رشتے میں بھی بھائی ہوں نبی کی زبان پر بھی بھائی ہوں اور اللہ کے نبی نے اپنی سب سے زیادہ پیاری بیٹی جو جنتی خواتین کی سردار ہے وہ علی کے نکاح میں دے دیا اور اتنا ہی نہیں میرے آقا نے جن کو فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں خونِ علی سے پیدا ہوئے ہیں اور رسول کریم کے داماد ہونے کا شرف بھائی ہونے کا شرف فاطمہ زہرہ کے شوہر ہونے کا شرف حسنین کریمہ ان کے باپ ہونے کا شرف اتنا ہی نہیں سلسلہ قادریہ کے بانی ہونے کا شرف سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہونے کا شرف سلسلہ چشتیہ کے بانی ہونے کا شرف بلکہ کل جہاں میں ولایت اگر تقسیم ہوئی ہے تو حیدر کررار کے قدموں سے تقسیم ہوئی ہے وہیں سے گوث بھی ہیں وہیں سے خاجہ بھی ہیں وہیں سے حیدر کررار کی ذات سے ہی ہر قطب ہے ہر نجبہ میں سے شرفہ میں سے قطبہ میں سے اعتاد میں سے سارے اولیاء کی صفت علی کے بعد یہ ہے یہ سنی فضیلت بیان کرتے ہیں سنی علی کی فضیلت جب بیان کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ہم بعد میں ہیں علی کا مقام پہلے ہے ہم ساری چیزوں سے علی کرم اللہ وجہوالکریم کو افضل وعالی مانتے ہیں آخری جملہ یہ ہے جہاں سب کی فضیلتیں پہنچتی ہیں وہاں سے فضیلت علی شروع ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی ہم دیگر خلفہ کی بھی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں اے مسلمانوں دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں مولا جب تک تو زندہ رکھے ہم میں سے ان چاروں خلفہ راشدین کی محبت میں جیتے مرنے کی توفیق عطا کر دے اے کریم خدا ان میں سے کسی کی ہم سے گستاخی نہ ہونے پائے کسی کی توہین نہ ہونے پائے کسی کی بے حرمتی نہ ہونے پائے اے مولا کریم جو ان کا مخالف ہو اس کی زبانوں کو تو کھینچ لے اے مولا ان پر تو لعنت فرما جو رسول کے جانساروں کا دشمن ہو مولا تو اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں رسوہ اٹھا اے مولا ہم دنیا میں ان کا وسیلہ لیتے ہیں قیامت کے دن بھی اس مجمع میں ہمارا حشر فرما جس مجمع میں صدیق ہوں فاروق ہوں عثمان ہوں حیدر کرار ہوں رضوان اللہ علیہ مجمعین اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی وآخر دعوانان الہم